سکول میں ہمیں بہت پرشانی ہے جیسے ہوگی یہ گھمارے کھیلنے کے لئے گھرونڈ نہیں ہے تو سکول کی بیلڈنگ نہیں ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے تو کلاس روم بھی نہیں ہے بارش ہوتی ہے ہم یہاں ہی پہ بیٹھتے ہیں بار بارش ہوتی ہے کلاس روم میں کچھ بچے بیجتے ہیں اندر وہاں پہ بھی جگہ نہیں ہوتی میں ایسے لگتا تو نہیں ہے میں ڈاکٹر بن فاؤں گا اگر سکول کے حالات ٹھیک ہوئے تو ڈاکٹر بن فاؤں گا یہی ڈیمارڈ کروں گا کہ اس کو سکول کو جل سے جل ٹھیک ہیا جائے تو پانی کی کمی ہے یہ جو سودار سودار ہے یہ پہ بچے جو پرشان ہے کہ ہم کیسے پڑھیں گے تو ہمارا دیشٹر انڈیا کے نام سے بولتے ہیں لیکن یہاں پہ بچے کیسے پڑھیں گے اس طرح بغیر پانی کے بغیر ہمارے سکول کے حالات کے ہم بڑے دوسرے آتے ہیں ہمارے سکول میں پانی نہیں ہم بڑے دوسرے لاتے ہیں ہم کھیلنے کے جاہ نہیں ہم فیسٹے لے کے اس تک اندر ایک روم میں بیٹھتے ہیں ایک آفید ہے ہمارے پردان مردری کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچھاؤ یہ حالت رہی تو ہم نہیں پڑھیں گے ہم اپنے پی ایم کو بولیں گے ہمارے سکول کے حالت دیکھو ہمارے سکول کو ٹھیک کیا جائے تو ہم بھی پڑھیں گے نہیں تو ہم دہتنے پانی کی پرشانی ہے کھیلنے کی پرشانی ہے بلڈنگ کی پرشانی ہے ایک روم میں ہم ایٹ سے لے کے ایٹ تک پڑھیں پھر ایک ہی روم میں بیٹھتے ہیں ہمارے پانی کی پرشانی ہے میں اسی گاؤں کا ہوں اور سکول کی حالت بہت پرانا سکول ہے یہ سو سال سے اوپر ہو گیا ہے اور بچے فارس سے لے کر ایٹ تک یہ میڈل سکول ہے اس محلے کا اور اس کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کو اس سکول کی کنڈیشن دیکھیں اور سو سال سے اوپر ہو گیا ہے اور بچے کچھ بہو رہے ہیں ہم ڈاکٹر بنیں گے کچھ بہو رہا انجینئرنگ بھولیں گے بڑھیں گے اور یہ سکول گرانڈ کی بھی حالت دیکھیں گرانڈ بھی نہیں ہے ان بچوں کے لیے اور سٹاف پورا ہوتا ہے لیکن بچے گرانڈ ہے ہی نہیں ہے بلکل ایک کمرے میں جاتے ہیں اور اگٹھے ہو گئے فارس سے لے کر ایٹ تک اگٹھے ہوگے پڑھتے ہیں ہم جب بھی آئے یہاں دو تین سار سے مطلب میری ٹاسفر ہوئی تھی تین سار سے تو میں یہاں ہوں یہی پوجیشن ہے بڑھیں گے دیکھو کتری بوری مطلب خستہ آلت ہے دو کمرے ہیں ایک میں ہم نے آفس بنایا ہونا ہے اور ایک ہے جو سب بچوں کو وہاں بٹھاتے ہیں بارش میں دوپ میں بڑی بچکل سے تو یہ سکول انیس سو سورت سے بنایا سر اب اس کو ایک صدی ہوگی ہے ایک صدی ہوگی ہے اس سکول کو یہ اس کی کچھ مطلب دیکھو ہے یہ آئی سکول آنا چاہیے تھا ہمارے بچے یہاں سے چھوٹی بچیاں ہیں یا آٹھوی پاس کر کے جاتی ہیں وہ مینڈر میں جاتی ہیں یا پھر ٹوپا میں جاتی ہیں بہت دور سکول ہے وہ بھی آئی سکول ہے آئیے آپ نے جو ایشو میری نولیج میں لایا ہے اس کے بارے میں ابھی ڈپٹی سیو صاحب سے بھی بات کی ہے میں نے پچھلے تنوں ہم نے زیڈیو اس کے طرح جو سکول بیللنگ جن کی حالت خراب ہے جن کو رپیر اس کے ضرورت ہے ان کے لیس ٹھیک ہم نے ہائر اتھورٹیز کو فارورڈ کیے تو اس کو ہم فالو اپ کریں گے جلد سے جلد سکول کی بھی حالت جیسے کی آپ نے بھی دکھایا ہے کہ اس میں پرابلم ہے بیلڈنگ ایک جو طرف سے ڈیمیج ہے دوسری جو جہاں فنکشن کر رہا ہے وہاں پہ دو رومز ہی پریکٹیکلی بیلیپل ہیں تو اس کو بھی ہم دوبارہ ڈیک اپ کریں گے تاکہ جل سے جل جو بھی اس میں ہو سکے رینویشن کا کام یا جو بھی اس میں اڈیشن ہو سکے وہ کی جا سکے دیکھیں کہ یہ میڈل سکول تھے رہا ہے تھے رہا علاقہ جو کافی دور دراج کا علاقہ ہے مینڈر سے اور سامنے اگر دیکھا جائے تو بارڈر ایل سی جو ہے وہ سامنے انڈیا پاکستان بارڈر دیکھتا ہے لیکن آج یہ بچے جو ہے ان کی جو شکشہ ہے ان کا جو بوشی ہے ان کے فیوچر کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے جو صاف یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے انیس سو سولہ کے بعد دو ازار پانچ میں یہ سکول اپگریڈ ہوا پرائیمری سکول سے یہ سکول بنا میڈل سکول لیکن اس کے بعد سکول کی کیا حالت ہے وہ آج ہم نے آپ کے سامنے لائی ہے ویڈیو جنلی نازم کے ساتھ میں رہی کپور ایکسل شر نیوز تھے رہا ٹوپا مینڈر